نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں سادھنا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ابشیق بولیٹے میں خبروں کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو جکھا دے جیسل میر سے آ رہی ہے کل جیسل میر پہنچے گی کرونا ویکسین جہاں سوافت بیبھاگ کی ٹیم ویکسین لینے جائپور ہوئی روانہ کل صوبہ ویکسین کے ساتھ ٹیم پہنچے گی سی ایم ایچو کارتیال ہے یعنی سولہ جنبری سے شروع ہوگا ویکسینیشن لگانے کا کام پہلے چرن میں اب تین اس تھانوں پر لگے گا ویکسینیشن کا کام ہوگا جہاں سی ایم ایچو ڈاکٹر کملیش چودھری نے پوری جانکاری دی ہے جیسل میر سے بڑی خبر دکھا رہے ہیں براہت کی ساس لینے والے ہیں دیش کے لوگ اور اب ہر راجیوں میں جگہ جگہ ویکسینیشن کا کام چالو ہونے والا ہے اور ویکسین ہر جگہ پہنچنے لگی ہے جیسل میر سے بڑی خبر دکھا رہے ہیں جہاں پر کل جیسل میر ویکسین پہنچ جائے گی سوافت بیبھاگ کی ٹیم ویکسین لینے کے لیے روانہ ہو چکی ہے سوالہ جنوری سے ویکسینیشن لگنے کا کام چالو ہو جائے گا رادشام ہمارے سمباداتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رادشام جانکاری دیجئے کل ویکسین جیسل میر پہنچ جائے گی جانکاری سامنے آ رہی ہے جی بلکل ابھیشیک بتانا چاہوں گا کہ دیش اور پردیش میں سولہ جنوری کو پہلے تیرن کی جو ویکسین ہے کوویڈ اس کا ویکسینیشن ہوگا اور اسی کو لے کر جیسل میر سے جب ہماری باتچی تویٹ انہوں نے کہا ہے کہ جیسل میر سے جیپور سواستی ویبا کی ایک ٹیم ہے وہ ویکسین لینے کے لیے روانہ کر دی گئی ہے جو آج دیر سام تک وہاں سے ویکسین لے کے واپس روانہ ہوگی اور کل صبح جو ہے پندرہ جنوری کی صبح جیسل میر میں کورونا کی ویکسین پہنچ جائے گی اور انہوں نے جانکاری دی ہے اس کے انوصار پہلے چرن کے جو بھی ویکسین آئے گی اس میں چہار ہزار جو ڈوز ہے ویکسین کے وہ ملنے والے ہیں ایسی سمباؤنا جاتا ہی جا رہی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے چرن میں جو بھی ان کے ہیلتھ برکر تھے تو لگوگ چہار ہزار پانسو ہیلتھ برکر ہیں ان کا جو کوویڈ ایپ ہے وہاں پر آن لائن ریجیسٹریشن کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد میں سولہ جنوری کو ان ویکسین کو جو تین جیسل میر کے کیندر ہے جہاں پر ویکسینیشن ہوگا جیسل میر کا جو راجکی چکیسال ہے وہ اور پانتہ ہے مافیجہ سی ایسی سم اور دیوی کورٹ وہاں پر ان تین کیندروں پر سولہ جنوری کو دو پار بارہ بجے کے بعد ویکسینیشن کا کارے ہوگا اسے پہلے جو بھی کول چین ہے اسے سماندھے سبھی ویوستائیں کر لی گئی ہے جو جیسل میں سیمچ آفیس کے پاس میں آرسیٹسو کاریلے ہیں وہی پر جو آئی ایل آر سینٹر ہے وہ بنایا گیا ہے جہاں پر ویکسین آنے کے بعد ان کو پریزر رکھا جائے گا اور سولہ جنوری کو ان ویکسین کو مردار سکیندر پر ویکسینیشن کا کام چاہل ہو جائے گا سری رادشاہم تمام جاندکار ایک لئے بہت بہت شکری آپ کا موسیقی